سیم اسی طرح کا ڈیزائن تیار کرنے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک واج کریں اسلام علیکم ویورز ویکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے کرم سے میں بھی ضرور ٹھیک ہوں جیسے کہ آج کل ٹھولزر کے پونچے پر بہت زیادہ ڈیزائن چاہ رہی ہیں اسی طرح میں آپ کو شلوار کے پونچے پر ڈیزائن بنانے کا طریقہ بتاؤں گی شلوار کی لنڈ میں نے 38 انچ رکھی ہے اور ایکسٹرا ہم نے 2.5 انچ رکھنا ہے اس طرح میں نے بیلٹ والی شلوار تیار کی ہے 38 انچ ہمارا یہاں تک آ رہا ہے اور یہ ایکسٹرا پیس ہے یہ جو ہم نے ایکسٹرا کپڑا رکھا ہے اس کے اندر ہم بکرم بھی رکھ کے لگائیں گے نیچے سے لے کے اوپر تک ہم نے 23 انچ رکھنا ہے اگر آپ کا نیچے ایکسٹرا پیس نہیں ہے تو آپ 20 انچ پر نشان لگائیں اسی طرح میں سارا نشان لگا لوں گی گائز یہ میں نے اید کے لیے سپیشل تیار کیا ہے آپ بھی سیم اسی طرح کا تیار کریں بہت پیارا لگتا ہے اب میں بند والی سائٹ سے اس طرح کوڑے کو پکڑ کے اوپر کی طرح فورڈ کر لوں گی یہ دیکھیں اوپر سے بلکل سیدھا ہونا چاہیے اور نیچے سے ترچھی لائن ہونی چاہیے اس طرح ہم نشان لگا لیں گے آپ اسے پریس بھی کر سکتے ہیں اب اس نشان کو میں پین کے ساتھ نشان لگا لوں گی سیدھی لائن لگانے کے لیے میں نے سکیل لیا ہے اور اس طرح لائن لگا لوں گی دو انچ کا میں نے گیپ رکھا ہے اور اس طرح میں نشان لگا لوں گی اب پھر سیدھی لائن لگا لوں گی پھر دو انچ کا گیپ رکھوں گی اور نشان لگا لوں گی اسی طرح میں سارے نشان لگا لوں گی یہ ترچھے نشان ہیں اب اوپر جہاں تک ہم نے نشان لگایا تھا وہاں تک ہم نے اسی طرح ترچھی لائنی لگانی ہے یہ دیکھیں میں نے ساری ترچھی لائنی لگا لی ہیں اور سیم اسی طرح ہی ہم دوسری طرح بھی لائنی لگا لیں گے اس طرح ہم نے سیدھی طرح نشان لگائے ہیں اسی طرح ہم دوسری طرح بھی نشان لگائیں گے اور یہ سارے نشان ایک جیسے آنے چاہیے تاکہ جو باکس بنیں گے وہ ایک جیسے آئیں اسی طرح میں دو انچ کا گیپ رکھ کے نشان لگا لوں گی اور پھر سیدھی لائنے لگاؤں گی یہ دیکھیں بلکل ایک جیسے آ رہی ہیں یہ دیکھیں اسی طرح ہم ساری نشان لگا لیں گے اب ہم نے اس طرح پونچے کو کھول لینا ہے سب سے پہلے ہم نے اوپر والی لائن کو پورا کرنا ہے اب دوسری لائن کو پورا کروں گی اور اس طرح باکس بن دے جائیں گے اور سیم ایک جیسے آئیں گے تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں اسی طرح آپ کے ساتھ نئے سے نئے دیزائن شیئر کرتی رہوں گی آگے ہم پھر دو انچ کا گیپ رکھ کے اس طرح نشان لگا لیں گے اور اسی طرح ہم سارے باکس پیار کر لیں گے اس طرح ہم نے اوپر سے لے کے نیچے کی طرف سلائی لگانی ہے پہنچے کو میں اس طرح کھول لوں گی اور نشان سے ہم اس طرح اس کو پکڑ لیں گے اور اس کے کنارے پہ رکھ کے سلائی لگا لیں گے یہ ساری ترشی سلائی آئے گی جیسے ہی میں اس کے کونے پہ آؤں گی اور کونے پہ سوئی کو نیچے کر کے پھر دوبارہ دوسری لائن پہ ہم آ جائیں گے اس طرح اس طرح ڈالنے سے ہمارے سارے پلیٹس کا رکھیں ایک طرف آئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے ساری سلائییں لگا لی ہیں اور بلکل ایک جیسی آئی ہیں اب اس کو میں شاور کر لوں گی شاور کرنے کے بعد ہم اس کو پریس کریں گے اسی طرح ہم کونے سے شروع کریں گے اور ساری سلائیوں کا رکھ نیچے کی طرف کرتے جائیں گے اور اس طرح سات کپڑے کو کھینٹ کے پھر پریس کریں گے تاکہ اس سلائی کے اندر جو کپڑا ہے وہ بھی سہی طرح باہر آ جائے یہ دیکھیں اسے میں نے پریس کر لیا ہے اور ماشاءاللہ سے کتنی پیاری اس کی لکائی ہے اب میں اس کی لینڈ دیکھوں گی جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے لینڈ میں نے اٹھتیس انچ رکھنی ہے اٹھتیس انچ پہ میں نے نشان لگا لینا ہے اس طرح میں نے کھول لیا ہے یہ الٹی سائٹ ہے اور جہاں تک نشان آ رہا ہے وہاں تک میں اندر کی طرف ہول کر لوں گی سوائنچ کا میں نے بکرم لیا ہے پونچے کے لیے اور جہاں تک ہم نے نشان لگایا تھا اس کے ساتھ رکھ کے اسے میں پریس کر لوں گی اس طرح ہم بکرم کو اچھی طرح پیسٹ کر لیں گے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اسے ہم بکرم کی طرف ہول کر لیں گے بکرم کے ساتھ ہم نے رکھ کے ایکسٹرا پیس کو اندر کر کے اسے میں سلائی لگا لوں گی اور نیچے بھی ایک سلائی لگا لوں گی آٹھ ہنچ کا میں نے پونچا رکھا ہے اور اسے فٹنگ کی سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح ہمارا پونچا تیار ہوگا اس طرح ہم نے شلوار کمپلیٹ کر لی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک آسیا پروین کو دے اجازت اللہ تعالی آپ کو دنیا کی اور آخرت کی ساری خوشیں عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ